اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے جسد مبارک کو آپ کی قبر سے نکالنے کی کوشش کی گئی جسے نور الدین زنگی اور اس کے خواب نے نکام بنا دیا تو یہ واقعہ تفصیلی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ ایک بلکل غیر مستند اور غیر ثابت اور ضعیف قسم کا واقعہ ہے اور جو عوام الناس میں بڑا معروف ہے پہلے میں مختصرین واقعہ ذکر کر دیتا ہوں اس کے بعد اس پر جو اترازات ہیں اور اس میں جو نقص اور سکم ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں واقعہ معروف یہ ہے کہ نور الدین زنگی جو کہ حکمران رہے ہیں شام کے اور اس کے آس پاس کی جو سلطنت تھی مسلمانوں کی ان کے اور ان کا جو دور ہے یہ چھٹی ہجری میں انہوں نے ان علاقوں میں حکومت کی ہے تو ان کے بارے میں معروف ہے کہ ایک رات سوئے تو ان کو خواب آیا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے دو لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا دو مردوں کی طرف اور نور الدین کو کہا کہ مجھے ان سے بچاؤ نور الدین ہر بڑا کر اٹھے اور پھر دو رکھتیں پڑیں پھر سو گئے پھر یہی خواب پھر اٹھے رکھتیں پڑیں پھر سو گئے پھر یہی خواب تین دفعہ جب یہ خواب دیکھا تو اپنے وزیر کو ساتھ لیا اور اپنے ساتھ لاؤ لشکر پورا لیا اور مدینے پہنچ گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے پڑاو ڈالا تو مسجد نبوی میں ان کے وزیر نے ان سے کہا کہ آپ اگر وہ دو لوگ جو اپنے خواب میں دیکھیں ان کو پہچان سکتے ہیں انہوں نے کہا جی بلکل پہچان سکتا ہوں بہرحال قصہ مختصر کے اعلان کیا گیا کہ سونا چاندی بھنٹا جا رہا ہے تو جو جو لینا چاہتے ہیں وہ مسجد نبوی میں آئیں اور چیزیں لے جائیں پورا مدینہ وہاں پہ آیا لوگ آئے سمان لیا سونا چاندی سب کچھ لوگوں نے لیا تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا لوگوں نے تحقیق کی تو بتایا نہیں جی سب لے گئے ہیں ہاں البتہ دو لوگ ہیں یہ حجر رسول کے قریب ہی ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں پہ وہ ہیں وہ رہ گئے ہیں کہا ان کو بھی بلاؤ ان کو بلانے کے لیے کسی کو بیجا تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں لینا چاہتے ہم اس چیز سے غنی ہیں وہ لوگ اندلوس کے تھے بارال نور الدین نے ان کو سختی سے اپنے پاس بلایا تو دیکھا کہ وہ دونوں شخص وہی تھے کہ جو ان کو خواب میں دکھائے گئے تھے بارال نور الدین نے ان کو پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو ڈیٹیل تفصیل میں گئے تو گہرائی کے ساتھ جب ان کی تحقیق تفتیش ہوئی تو پتا چلا کہ یہ لوگ مجھد نبوی کے پاس انہوں نے گار اپنا لیا ہوا ایک اس میں رہتے ہیں اور وہاں پہ یہ خدا ہی جاری ہے ان کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھا کہ ایک سرنگ کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ کے جست مبارک کو وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے بورے موجود ہیں اس کے اندر یہ مٹی ڈالتے ہیں خدائی کر کے اور پھر یہ بعد میں اس کو رات کے کسی پیر میں جا کے اس کو پھینک آتے ہیں تو نور الدین نے پھر حکم دیا کہ ان دونوں شخصوں کو قتل کیا جائے اور پھر قتل کرنے کے بعد ان کو جلانے کا حکم دیا اور پھر اس نے یہ کیا کہ مسجد نبی کے ساتھ جھجرے رسول ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے اس کو انہوں نے جو قبر ہے قبر کے آس پاس انہوں نے خود کھدائی کروا کے وہاں پہ سیسا پک لوا کے وہ ڈلوا دیا تاکہ کسی کی بھی رسائی قبر تک ہو نہ سکے یہ ایک واقعہ مشہور ہے جو نور الدین زنگی کے والے سے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جست مبارک کو اس طرح حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اب آتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ واقعہ کس نے بیان کیا اور پھر اس پہ اس کی جو تحقیق ہے وہ کیا ہے اس کو اس واقعہ کو سب سے پہلے بیان کیا ہے ایک مسجد نبوی کے گزرے ہیں معزن تاریخ کے مطابق مسجد نبوی کے ایک معزن تھے ان کا نام تھا محمد بن احمد المطوری سات سو اکتالیس ہجری ان کی وفات ہے ان کی ایک کتاب ہے یہ ان کی کتاب ہے ایک اور اس کتاب میں انہوں نے سب سے پہلے اس واقعہ کو نکل کیا ہے اب دیکھیں یہ اس کو نکل کرنے والی ہیں پھر بعد میں ان کے بعد پھر مختلف لوگوں نے ان سے یہ واقعہ لیا اور پھر یہ واقعہ مشہور ہوا اور پھر صرف مشہور ہی نہیں ہوا بلکہ جو سب سے پہلے واقعہ بیان کیا گیا تھا پھر اس میں ہر شخص نے اپنے طرف سے اس میں ایڈیشنز بھی کیے اردو زمان میں جنہوں نے اس کو شفٹ کیا انہوں نے پھر اس کو خوب جیسے کہتے ہیں مرچ بسالے لگا کے اس میں رتب و یابیس کو انہوں نے ملا کر بات کو پھر بڑا انہوں نے طول دیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق کیا ہے دیکھئے محمد بن احمد المطری جو اس واقعے کو بیان کرنے والا شخص ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی وفات ہے سات سو اکتالیس ہجری اور جن کے بارے میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہے نور الدین زنگی ان کی وفات ہے پانچ سو انتر ہجری تو سب سے پہلا تو یہ ڈیفرنس سامنے آپ کے آگیا کہ ان دونوں کی وفات کے درمیان 172 سال کا فاصلہ اور فرق ہے یعنی 172 سال بعد یہ فوت ہو رہا ہے نور الدین زنگی کی وفات سے تو 172 سال بعد یہ شخص ان کے فوت ہونے والا یہ شخص یہ واقعہ بیان کر رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن احمد المطری المطری صاحب جو ہیں جو اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنی کتاب میں اور بعد والے ان سے لے رہے ہیں انہوں نے یہ بات قصے سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایک شخص نے بتائی ہے اور اس شخص کا انہوں نے نام بتایا ہے یعقوب بن ابو بکر بن اوحد وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یعقوب جو ہے اس کا جو والد تھا نا ابو بکر یہ مسجد نبی کا صفائی کرنے والا شخص تھا خادم تھا وہاں کا تو مسجد نبی میں ایک دفعہ کہیں آگ بڑھ کی تو یہ وہیں اسی آگ میں اس کا لکمہ اجل بن گیا اور وہاں پہ فوت ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 642 سجری پہ پیش آیا اچھا اب مطری صاحب جو خود کہتے ہیں کہ یعقوب نے مجھے یہ بیان کی حدثہ نہیں امن حدثہ ہو ان لوگوں سے بیان کی جنہوں نے یعقوب کو بتایا تھا یعنی اگر یعقوب نے اپنے والد سے بھی یہ بات سنی ہے تو یعقوب بھی اچھا جو یعقوب ہیں وہ بھی اس سال میں پیدا ہو رہے ہیں جس سال ان کا والد فوت ہو رہا ہے 642 سجری میں نے بتایا کہ آگ جلنے کا واقعہ ہوا اس میں یعقوب کا والد جو ہے وہ ان کے مطابق جل گیا تو اگر انہوں نے اپنے باپ سے بھی باپ سے بھی انہوں نے نہیں سنا کیونکہ اس ہی اپنے باپ کی وفات کے سال میں ہی وہ پیدا ہو رہے ہیں تو پھر بھی اس 642 سجری میں اور 570 میں کافی سارا ڈیفرنس یہاں پہ موجود ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں محمد بن احمد المطری نے تک خبر پہنچنے میں جتنے بھی بیچ میں لوگ ہیں سب کے سب مجاہیل ہیں مجہول ہیں کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ شخص کون تھا کس نے اس واقعے کو بیان کیا مہدسین تو جب کوئی بھی خبر کسی سے لیتے ہیں تو پوری اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ شخص اس کی عدالت کیا ہے اس کا عمل کیا ہے اس کی پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر روایت کو اخذ کیا جاتا ہے تو یہ پورا جو 172 سال کا عرصہ ہے اس میں یہ واقعہ المطری تک پہنچتا ہے اور درمیان میں کن لوگوں نے بیان کیا اس کی کوئی یہاں پہ ان کی ڈیٹیل اور تفصیل موجود نہیں ہے تو اس کے بعد اور بھی بہت سارے سکم ہیں اس واقعے میں مثال کے طور پر دوسری ایک اور بڑی بات ہے کہ جو بڑے مورخین ہیں ان میں سے کسی نے بھی یعنی اسی انہی سالوں کے جن میں جن سالوں میں مطری نے ان واقعے کو ذکر کیا یا اس کے قریب قریب کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے مورخین ابن اساکر ہیں امام زہبی ہیں اب امام زہبی کی کتاب سیر آلام نبالا اور پھر اس طرح ان کی کتاب تاریخ اسلام سات سو اٹالیس میں یہ فوت ہو رہے ہیں یعنی مطری جو ہے وہ سات سو اٹالیس میں فوت ہو رہا ہے اور امام زہبی سات سو اٹالیس میں فوت ہو رہے ہیں امام زہبی وہ ہیں جو بڑے مورخ ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں نکلنے کیا یعنی اگر اس واقعے کے در کوئی تصدیق یا کوئی صداقت ہوتی تو وہ بھی اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں اسی طرح پھر ایک مورخ ہیں بقائدہ جن کا دعویٰ ہے کہ میں نے مدینہ کی تاریخ پر روایات کٹھی کی ہیں اور تاریخ مدینہ پر میں نے جو ہسٹری تھی اس کو ذکر کیا ہے ابن نجار ان کا نام ہے اور چھ سو سنتالیس اجری میں ان کی وفات ہوتی ہے ان کی یہ کتاب تاریخ مدینہ کے نام سے انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر اس واقعے کا قطعی طور پر ذکر نہیں کیا تو جو بڑے مورخین ہیں اور بقائدہ تاریخ مدینہ پر لکھنے والے وہ بھی اس چیز کو ذکر نہیں کر رہے تو اتنے بعد میں آنے والا ایک شخص ہے اور وہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے اور کسی بھی مستنت شخص نے اس کی تائید نہیں کی اور جن لوگوں نے بعد میں لیا بھی ہے انہوں نے صرف مطری سے ہی اس کو بیان کیا ہے کسی بھی جو پیچھے راوی ہیں ان کا یہاں پہ ذکر تذکرہ موجود نہیں ہے اس کے بعد اور بھی اس پہ کئی سوال اٹھ سکتے ہیں مثال کے طور پر نور الدین زنگی کے حوالے سے تو بقائدہ طور پر یہ ثابت شدہ بات ہے کہ انہوں نے حج نہیں کیا یعنی جب وہ حکومت انہوں نے سنبھالی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پانچ سو ستاون ہجری میں وہ یہاں پہ آئے اور یہ قبر والا معاملہ سارا ہوا حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو اس کے بعد وہ حج کے لیے بھی نہیں جا سکے یعنی جہاد میں اور اپنے جو ان کے جہادی اسفار تھے ان میں اتنے مشغول ہو گئے چیہ جائے کہ ان کا وہاں سے اٹھنا اور مدینہ میں پہنچ جانا اور پھر یہ بھی سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ تھا شام کا تو کیسے ہو گیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں مدینہ میں داخل ہو گیا اور جو مدینہ کا حاکم تھا اس کو خبر ہی نہیں تھی اس نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے ان سے کوئی بات نہیں ہوئی اور پھر وہ آنے کے بعد وہاں پہ صدقات تقسیم کرتے رہے تو وہاں پہ کسی بڑے آدمی نے ان کو یہاں وہاں کے کسی نے ان کو روکا نہیں کہ بھی کیا کرنے آئے ہیں آپ لوگ بادشاہ ہیں کے علاقے کے اور کس طرح یہاں پہ آکے اپنی مرضی سے سارا کام کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح رسول اللہ نے تو جلانے سے منع کیا ہے آپ کسی کو جلانے کا عذاب نہیں دے سکتے تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے لاشوں کو جلا دیا تو اس طرح بہت سارے اس پر سوالات بھی ہیں اور جب یہ واقعہ صحیح کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہو رہا بقاعدہ طور پر اس کے اندر ظاہرین کتاب موجود ہے تو پھر اس پر اعتماد کرنا یا اس کو صحیح کہہ کر باوصوب طریقے سے بیان کرنا یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ یہاں ہماری تاریخ میں ثابت نہیں ہو رہی اس کو قطعی طور پر نہیں لینا چاہیے اس لئے یہ واقعہ ضعیف ہے یہ غیر ثابت ہے غیر مستند ہے اس پہ بالکل بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے ہے اس پہ بالکل بھی علیہ لوگ چ ہمارے موسیقی